تو جی سب دیکھنے والوں کو اسدلہ کے پی کا سلام امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے تو میں نے آج کا اپنا بلاغ نمبر 219 سٹارٹ کر دیا ہے تو اس وقت جو ہے نا ٹائم بجھ رہا ہے چھے بچ کر چھونتیس منٹ لیکن نا بلاغ بہت لیٹ سٹارٹ کیا ہے لیکن مسٹر رزوان جو کہ ابھی ویکنڈ پہ آیا ہے تو میں اور رزوان ابھی بزار کے لیے جا رہے ہیں تو میں نے کہا بھائیو اس سے پہلے بلاغ بھی سٹارٹ کر لیتے آج کا تو بلاغ سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی پلان یہ ہے کہ بزار جانا ہے پھر آگے شاید کوئی تھوڑی گیم بھی کھی لیسنوں پر کی لیکن وہ پھر تردیب کو دیکھیں گے کیونکہ شام بھی ہو رہی ہے سو نکلتے ہیں پھر دیکھا جائے گا جیسی گھر سے نکلیں گے پیری سب کچھ پتہ چلے گا لیکن فیلال بلاغ سٹارٹ ہو چکا ہے تو جتنی بھی نئے دیکھنے والے ہیں کرنی میرے چینل کو اور میرے ولاغ کو انٹ تک دیکھیں یقینا آپ کو مزا آ جائے گا سو بس ابھی جو ہے نا ریڈیو نے تیار ہو گیا ولاغ یہی پی شروعات کر دی سو وہاں پہ شورت تھا تو یہاں پہ آگے میں نے کہے چلو خاموشی میں تھوڑا ولاغ سٹارٹ کر لیتے ہیں سو لائٹس آف کرتے ہیں اور نکلتے ہیں لائٹس آف ہاں تلہ جانے ہیں کیا میں چاوڑا ہوں میں کیس کیس کل اپنے دلگا چل گئے ہاں کون ہے ہاں انچی آواز سے بولوں گا تو ابو سن لیں گے لیکن ابھی ہم نکلنے والے تھے تلہ نے مجھے بات بتا دی کہ وہ چاوڑی کسا کھیر رہا تھا تو نیچے ان کے گھر میں چاوڑی پھینک دی تو بڑی عجیب بات ہے مبائی کی چاوڑی اس نے کھلتے 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 ان کے گھر میں نیچے گھر میں پھینک دی سو ابھی دوسری چاوڑی دیکھنی پڑے گی ورنہ پھر دیکھنا پڑے گا لیکن فرحال کوئی سولوشن میں نکالتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا سولوشن نکالا ہے پھر 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 سی چاوڑی مانگ رہے ہیں تو میں نے سولوشن یہ نکالا ہے کہ بائیک کی دوسری چاوڑی تھی وہ میں نے اٹھا لیا تلہ کہہ رہے یہ بائیک کی چاوڑی مجھے دو میں نے کہا چلو ابھی وہ آگے باگے میں نے اس کو بیج دیا ہے سو اس کو میں تاسک ہی دوں کہ یہ نیچے گھر پہ کے سامنے کھڑا رہے گا جب تک ان کی گھر میں کوئی آتا نہیں ہے تب تک یہیں بھی کھڑا رہے گا چاوڑی اٹھائے گا سو فیلانا ہم اس دوسری چاوڑی سے کام چڑھا لیتے ہیں سو بارت بھائی لیمو پیچھے کھڑی ہے لیمو پیچھے کھڑی اور نکلتے ہیں ہاں ہاں تم اس طرح کرو ادھر ہی کھڑے ہو جو جب تک ان کی گھر کا کوئی آتا نہیں ہے یہ دیچے یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اندر اس میں کھڑی ہے کہاں سے گئی ہے کھاں سے گئی ہے ایسے ناؤ کے درخ کی اوپر پڑی ہو چمن میں گئی ہے سو بارہ لہر چمن میں ان کے گھر کے اندر گئے تو یہ یہی پی کھڑا رہے گا اور ہم جو انہا نکلتے ہیں ہم نے بیس بار مار دیئے پندہ تیس بار بھی لے یہی بھی تو انہیں غلطی کیا تو یہی پی کھڑے رہو یہ سو بار بھی کہ یہی پی کھڑے رہو یہ تین نمبر گیٹ آگئے ہیں یہاں بھی ایزی شاپ میں پیچھے کام تب ہو کر لیا ہے ابھی جو اینا تھوڑا کام اور بھی رہتا ہے اس کے لئے بزار جانا پڑے گا سو رسوان میری ہلپ کر رہے ہیں موبیل پکڑا ہوا ہے اور میں جو اینا یہاں بھی باتیں بھی کر رہا ہوں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں سنڈے سے ہوگی انشاءاللہ ویکنڈ ہوگا لیکن چھٹیاں ہوگی یہاں پہ بھی کچھ جنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ابھی بزار کی طرف نکلتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور بھی جہاں پہ شغل وغیرہ ہوگا تو آپ کو ضرور دکھائیں گے ابھی دیکھیں شام بھی ہوگی یقین ماں نے بلکل کلپ بنانا بھول گیا تھا اصل میں ہم نے پیچھے سنوکر کلب میں گئے تھے گیم کلی لیکن کلپ بنانا میں بلکل بھول گیا لیکن بہرحال آپ گیم کلتے کلتے آٹھ بیس ہو گئے تھے ابھی جہاں واپس گھر کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا چھوڑا سا کام ہے ایک لیڈ لینی ہے وہ لیڈ لیتے ہیں پھر نکلتے ہیں اور اس وقت بزار بزار کے گلی میں کہہ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں